عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں اہمی انگلیش پارٹ ون اس کا جو پیپر ون ہے کلاسیکل پویٹری اور اس میں بھی جو پیرڈیز لاؤسٹ ہے جان میلٹن کی تو اس کی اوپر میں آج ویری فرسٹ جو اسائنمنٹ ہے وہ کروانے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو اس کی جو ہے وہ تھوڑی بہت سمجھ آئے گی تو آج کی جو ہماری اسائنمنٹ ہے وہ بہت ہی فیمس ہے اور میں نے پاسٹ پیپر بھی دیکھے ہیں ان میں یہ کافی دفعہ جو ہے یہ اسائنمنٹ آ چکی ہے تو آج ہم پیرڈیز لاؤسٹ کی اندر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پیرڈیز لاؤسٹ ایزا کلاسیکل ایپک اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو فوری طور پر اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو وصول ہو جائے تو بغیر کسی تاخیر کے آج کا جو ٹاپک ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں ڈیل سٹوڈنٹس اس ٹاپک کو میں نے پوائنٹس کی اندر کنورٹ کیا ہے اور اس کو بڑا ہی سمپل کر کے آپ کے خاطر لکھا ہے تاکہ میرے سٹوڈنٹ کو سمجھ آنی چاہیے ڈیفینیٹلی جو بکس سے پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے میں تھوڑا سے دکت آتی ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہیں کریں تو میں نے اس ٹاپک کے اوپر پوائنٹس جو ہیں وہ بنا دیئے ہیں اور انہی پوائنٹس کو میں آج جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں جو پوائنٹ نمبر ون ہے وہ ہے جی اپک is a long narrative poem which is usually related to heroic deeds of a person of an unusual courage and unmatched bravery تو یہ جو پوائنٹ نمبر ون ہے definitely آپ جو ہے وہ اپک کے بارے میں لکھنے جا رہے ہیں you are going to discuss اپک so first it is necessary to define what is an اپک کہ اپک ہوتی کیا ہے آپ نے پیپر میں یہ بتانا ہے کہ اپک ہوتی کیا ہے تو اپک کی آپ نے تھوڑا سی جو ہے وہ definition جو ہے وہ لکھنی ہے جو کہ میں نے سمپل کر کے آپ کے سامنے جو ہے وہ پوائنٹ نمبر ون کی صورت میں لکھی ہوئی ہے تو کیا ہے جی اپک کیا ہوتی ہے اپک is a long narrative poem یہ ایک لمبی رزمیہ نظم ہوتی ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں رزمیہ نظم یعنی جو لمبی نظم ہوتی اس کو رزمیہ کہتے ہیں انگلش میں اس کو اپک کہتے ہیں اپک is a long narrative poem which is usually related to heroic deeds of a person جو کہ عمومن بیان کرتی ہے ایک شخص کے جو بہادری کے کام ہے ان کو اپرسن آف ان انیویول کرج ایک ایسا شخص جس کی جو کرج ہے جو قوت ہے جو حوصلہ ہے وہ انیویول ہوتا ہے غیر معمولی ہوتا ہے ان ان میچڈ بریوری اور اس کی جو بہادری ہوتی ہے وہ ان میچڈ ہوتی ہے تو دیفنیٹلی آپ کلاسیکل اپک جتنی بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز ان میں واضح نظر آئے گی کہ ان سارے پوائٹس نے اپنے اپنے دور کے یا اس سے پہلے جو زمانے گزر گئے ہیں ان میں جو ایسے اشخاص جو بہادری کا کام کرتے تھے ان کو ٹاپک بنا کر ان کی بہادری کے کاموں کو ٹاپک بنا کر انہوں نے اپنی اپک کے اندر پٹ کیا اور ان کی بہادری کے کسے بیان کیے تو لہٰذا اپک پوائنٹ کے اوپر جو کوئیسٹن آئے گا اس میں سب سے پہلے آپ نے اپک جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ لکھنی ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے وہ بتانا ہے اوکے جی نیکسٹ پوائنٹ نمبر ٹو ہے ہومرز ایلیڈ اور ویرجلز اینیڈ اور دا بیسٹ اگزمپل آف اپک ڈیر سٹوڈنٹس یہ دو نام آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھ لینے ہیں کلاسیکل پویٹری کے اوپر جب بھی کوئیسٹن آئے یا پیڈ از لاسٹ کے اوپر جو بھی کوئیسٹن آئے یہ دو جو نام ہیں یہ آپ نے فریقوینٹلی یوز کرنے ہیں کیونکہ ملٹن کے دور کے جو فیمز پویٹ تھے کلاسیکل پویٹ تھے جو اپک رائٹنگ میں جن کا بڑا ایک نام تھا وہ ہومر اور ویرجل تھے اور ان کے جو ورکس تھے جن میں ایک کا نام ہے ایلیڈ یہ ہومر نے پویم کلاسیکل لکھی تھی اور جو اینیڈ ہے وہ ویرجل نے لکھی تھی یہ پوری دنیا میں ان کی مثالیں دی جاتی تھیں اور اب بھی دی جاتی ہیں کہ دیز آر دا بیسٹ اگزمپلز بیسٹ اگزمپلز آف کلاسیکل اپکس لہذا آپ نے یہ دو نام جو ہیں ان کو آپ نے اذبر کر لینا ہے یاد کر لینا ہے پیرڈیز لاؤسٹ کے اوپر تو جو بھی کوئیسٹن آئے گا آپ نے ان دونوں کو کوٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ کرنا پڑے گا ورنہ آپ جو ہے وہ اس کو اپک کے طور پر یا کسی بھی انگل سے آپ اس کو پروو نہیں کر سکیں گے اس کا ذکر آپ کو کسرس سے ملے گا اور کسرس سے آپ اپنے پیپر میں ان کی اگزمپل کوٹ کرنی ہے پوائنٹ نمبر تھری ہے ملٹن ٹرائی ٹو ایکزل آل دا کلاسیکل اپکس اینڈ ہی سیکسیڈڈ ان دس مشن اب اس میں یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ڈاؤڈ ہے ہی نہیں پوری دنیا کے جو رائٹرز ہیں پوائٹ ہیں جو کرٹکس ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہومرز کی ایلیڈ اور ورجل کی اینیڈ جو ہے یہ بیسٹ اپکس ہے اب ڈیفنیٹلی کیونکہ یہ ملٹن سے پہلے لکھی گئی تھی اور ان کے خاص سٹائل ہوتا تھا خاص ایک سٹائل کو فالو کرتے تھے تو ملٹن نے کہا میں بھی اپک لکھنے جا رہا ہوں لہٰذا مجھے کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے جو ہومرز کی ایلیڈ اور ورجل کی اینیڈ سے آگے نگل جائے ایکزل کر جائے یعنی دنیا اس کو یاد رکھے کہ یہ ایک ملٹن بھی ایک شاعر ہوتا تھا اور اس نے ایک کلاسیکل اپک جو ہے وہ لکھی تھی لہٰذا اس نے یہ سوچا اور اس نے اس سوچ کو عملی جامع پہنایا اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا آج بھی ایمپورٹس جو ہے ہومر کی ایلیڈ کی اور ورجل کی اینیڈ کی وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو کریٹیکس ہیں وہ اس بات پہ ایگری ہیں کہ ملٹن کی جو پیرڈیز لاؤسٹ ہے وہ ان سب سے بہتر ہے اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ کوئی کریٹیک نہیں کر رہا ہے یہ اس نے اپنی اس پیرڈیز لاؤسٹ کلاسیکل اپک کی جو پہلی پچیس لائن ہے ان کے اندر اس کا ذکر جو ہے وہ کر دیا ہے میں وہ لائن بھی آپ کو پڑھ کے جو ہے وہ سنا رہیتا ہوں کہ وہ کون سی لائن ہے اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ نے اپک کے اوپر کوئیسٹن تیار کرنا ہے تو آپ نے جو اس پیرڈیز لاؤسٹ کی ویری فسٹ ٹوئنٹی فائیو لائن ہے فسٹ پیج جو ٹیکسٹ کا ہے وہ آپ کو ضرور آنا چاہیے آپ اس کو تسلی سے پڑھ لیں یہ آپ کے بہت ہی کام آئے گا تقریبا ہر کوئیسٹن میں یہ جو ویری فسٹ ٹوئنٹی فائیو لائن ہیں یہ کام آنے والی ہیں اب میں وہ لائنز آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں جن کا ملٹن نے کلیم کیا تھا ملٹن لکھتا ہے یہ لائن نمبر جو ہے یہ ٹوئیلو ہے اس میں وہ لکھتا ہے اور آگے جاکے وہ تھوڑا سا اور اس کے بارے میں لکھتا ہے جس جس کی یہ جو کلیم ہے یہ مزید کلیر ہو جاتا ہے things unattempted yet in prose are rhyme اب آپ دیئر سوڈنٹس ان لائنز سے آپ انتاظہ لگا لیں کہ اس نے یہ خود ہی دعویٰ کیا تھا کہ میں ایک ایسی ایپک لکھنے جا رہا ہوں جس کی مثال دنیا میں پہلے نہیں تھی ٹھیک ہے یہ اس نے جو گارڈس آف پویٹری ہے جو میوز ہے اس کو انووک کر رہا ہے ڈیئر سوڈنٹس پوائنٹ نمبر فور ہے the essentials of an epic are following اپک کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں اپک کا ایک گرینڈ سٹائل ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے اور اسی سٹائل کی اوپر جو شورہ ہیں جو پوائٹس ہیں وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں تو وہ کون کون سے اس کے لوازمات ہے آگے ہم اپنے آنسر کے اندر انہی چیزوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں جو نمبر ون پہ ہے جو کہ میں نے یہاں پہ پوائنٹ نمبر فائیو لکھا وہ یہ ہے theme of classical epic is very unique یعنی آپ نے اپک کے اندر اس کے آنسر کے اندر سب سے پہلے جو اس کا essential ہے جو theme ہے اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور اپک جو ہے اس کا theme کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے اپک کا جو theme ہے وہ بہت ہی یونیک ہوتا ہے وہ بہت ہی سبلائم ہوتا ہے آلہ اور عرفہ ہوتا ہے theme of classical epic is very unique and sublime the theme of paradise lost is universal یہ جو رائٹر جو پوائٹ میں نے پہلے پڑے تھے ہومرز ایلیڈ اینڈ ورجلز اینڈ ایڈ ان کی اگر آپ classical epic پڑے تو یہ جو دنیاوی جو ہیروز تھے ان کی معاملات کو ڈسکس کرتے تھے اور ان کا جو theme ہے وہ ایک خاص وقت کے لیے خاص زمانے کے لیے اور خاص علاقے کے لیے تھا لیکن ملٹن اس لیے آگے نکل گیا کہ اس نے paradise lost کا جو theme select کیا ہے وہ یہ جو theme ہے اس epic کا وہ یونیورسل ہے وہ آفاقی ہے وہ کائناتی ہے ٹھیک ہے نا وہ بہت ہی سبلائم ہے بہت ہی آلہ ہے اور theme کیا ہے جی the fall of man is the theme of paradise lost کہ انسان کا جنت سے نکالے جانا یہ اس نے اس کو theme بنایا ہے اور یہ ایک ایسا theme ہے جو کسی ایک شخص یا ایک علاقے کو deal نہیں کرتا ہے it deals the whole human generation it deals the whole of the universe it deals whole of the world تو یہ جو theme ہے اس کے کیا کہنے یہ بہت ہی ایک آلہ اور عرفہ قسم کا جو theme ہے اس نے select کیا ہے لہٰذا اس کا جو پہلا essential ہوتا ہے وہ theme ہے اور theme کے اندر جو ملٹن ہے وہ excel کر گیا ہے وہ supersede کر گیا ہے باقی جو point سے classical point ان کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اس کے بعد جو paradise lost کا essential ہے یا epic کا جو essential ہے وہ میں نے point number six میں define کیا ہے وہ ہے جی action of an epic must be unique کہ epic کا جو بھی action ہوتا ہے وہ بہت یونیک ہوتا ہے there must be a unity of action اور action کے اندر ایک unity ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی action ادھر کو جا رہا ہے کوئی left کو جا رہا ہے کوئی right کو جا رہا ہے بلکہ ایک unity ہوتی ہے اور ملٹن جو ہے یہ اس unity کے اندر بہت ہی کامیاب رہا ہے the central action of paradise lost is the fall of a man the central action of paradise lost is the fall of man اس کا جو central action ہے وہ آدم علیہ السلام کا جو جنت سے اخراج ہے وہ ہے the entire 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 کہتے ہیں complete entire action revolves around this subject matter اور پوری کی پوری جو epic ہے وہ اس ایک action کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہے اس کے بعد جو classical epic کا ایک essential ہوتا ہے وہ یہ ہے اس کے بعد جو essential ہوتا ہے وہ ہے جی اس کا جو point number seven ہے وہ میں نے describe کیا ہے like other classical epic poets milton also plunges into the middle of action آپ classical جو epics ہیں وہ دوسری جو homer اور virgil کی وہ پڑھ لیں تو ان کا ایک style ہوتا تھا کہ وہ جو action ہے اس کو middle سے شروع کرتے ہیں یعنی جب ہم poem پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ something has happened اور milton نے بھی style کو follow کیا ہے جب ہم very first line پڑھتے ہیں of man's first disobedience جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہے یعنی fall of man ہے وہ ہو چکا ہے لہٰذا دوسرے classical poet کی طرح جو milton ہے وہ بھی middle سے plunge کرتا ہے dear students point number eight ہے the character of the epic must have dignity and variety یہ بھی ایک epic بہت ہی essential ہوتا ہے ایک لوازمات میں سے ایک اہم حصہ ہے کہ اس کے جو character ہوتے ہیں وہ بہت unique ہوتے ہیں وہ dignity والے character ہوتے ہیں اور ان کے اندر variety ہوتی ہے تو paradise lost کے اندر جو ہے وہ جو character milton نے use کیے ہیں وہ بڑے dignified ہیں اور بڑے variables ہیں یعنی بڑے unique ہیں sublime ہیں عالی ہیں point number nine ہے in paradise lost milton has used human and super human characters اب character کے اندر milton نے جو ہے وہ بڑی ایک جو variation ہے وہ رکھی ہے اس میں اس نے human character بھی use کیے ہیں اور super human جو ہے وہ بھی use کی ہیں اس کے اندر جو role of machinery ہے وہ بہت ہی important ہے یعنی جو super human جو characters ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنا بڑا اہم role جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں super human یعنی یہ جو classical poets ہوتے ہیں جو classical epic ہوتی ہیں ان میں جو machinery ہے اس کا ایک بہت ہی اہم role ہوتا ہے یعنی جو super natural elements ہوتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں تو milton نے جو یہ super natural یا super human use کیے ہیں وہ بہت ہی natural ہیں وہ بہت ہی unique ہیں بہت ہی عالی ہیں اس میں اس نے human character بھی use کیے ہیں اور super human character جو ہیں وہ بھی use کیے ہیں اس کو میں تھوڑا سا آگے میں نے point number 10 کے اندر مزید define کر دیا ہے Adam and Eve are human characters whereas God, Christ and Satan are super human characters اس poem کے اندر Adam اور Eve یعنی اما ہوا اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ دو ہی human character ہیں اور باقی اس سے ہٹ کے جو God ہے جو Christ ہے سیٹن ہے وہ super human characters کی category میں آتے ہیں اور ان سب کا جو role ہے وہ بہت ہی unique ہے بہت ہی سبلائم ہے بہت ہی عالی اور عرفہ ہے آگے اس essential epic essential کی بات کرتے ہیں تو number 11 پہ جو point میں نے بنایا ہے وہ ہے the epic must have a hero of unique courage یعنی اس کے اندر ایک hero ہوتا ہے جو unique courage رکھتا ہے جس کی حوصلہ بہت بلاند ہوتا ہے اور اس کی qualities جو ہوتی ہیں وہ بہت unique ہوتی ہیں epic must have a hero of unique courage and qualities یعنی بہت ہی unique قسم کی quality خصوصیات کا وہ مالک ہوتا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا ہے وہ بہت ہی عالی اور عرفہ ایک انسان ہوتا ہے بڑا ہی بہادر ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اندر جو hero ہے paradise lost کے اندر وہ کون ہے تو یہ ایک بڑا ہی controversial اس کے اوپر بہت جارہ controversy ہے اس کے اوپر ایک الگ assignment بھی بنتی ہے کہ who is the hero of paradise lost برحال یہاں پہ وہ ہمارا topic نہیں ہے لہٰذا میں اس کو short کر لیتا ہوں to identify hero in paradise lost is difficult it is much controversial topic یہ جب ہم hero کا question کرنے جا رہے ہوں گے کر رہے ہوں گے اس کے اوپر میں ویڈیو بناؤں گا hero of paradise lost تو اس میں میں اس چیز کو تفصیل سے بیان کروں گا لیکن تھوڑا سا میں نے اس کا touch یہاں پہ دیا ہے اور یہ یہاں پہ تھوڑا سا ایک light سا touch دینا ضروری بھی ہے کیونکہ یہ بھی epic کا ایک حیصہ ہے اس میں different جو ہے وہ opinions ہیں اس کے hero کی اوپر point number 12 جو ہے وہ یہ ہے some say saturn is hero اب اس میں جو ہے وہ division ہو گیا ہے critics کی اور people کی جو ہے writers کی division ہو گئی ہے تو مختلف لوگوں کی جو opinion ہے وہ مختلف ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ saturn جو ہے یعنی کہ جو ablis ہے وہ paradise lost کا hero ہے some are of the view that adam is hero اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ saturn نہیں بلکہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ paradise lost کے hero ہیں some are with god side اور کچھ ہی کہتے ہیں یہ دونوں ہی hero نہیں ہیں بلکہ جو god ہے وہ hero ہے paradise lost کے اندر اور ایک غالباً ایک writer تھا daniel sorret اس قسم کا نام اس کا تھا تو اس نے ایک بڑی strange سی theory پیش کی اس نے کہا جی کہ نہیں نہ god hero ہے نہ saturn hero ہے اور نہ adam اور ڈیو hero ہیں بلکہ اس paradise lost کا جو hero ہے وہ milton ہے اب یہ اس کے ایک اپنی opinion ہے اپنی ایک رائے ہے برحال اس کو ہم تفصیل سے discuss کریں گے question جو ہوگا جو ہماری assignment ہوگی hero of paradise lost point number 13 ہے epic کا جو ایک اور essential ہوتا ہے an epic bears a moral message کہ epic کے اندر ایک moral message ہوتا ہے moral کے بغیر کوئی بھی epic نہیں ہوتی یہ جو poet ہوتے تھے وہ epic لکھتے تھے ایک narrative story بیان کرتے تھے لیکن اس کے اندر ایک moral message دیتے تھے اور milton نے بھی اسی tradition کو follow کیا ہے تو pad as lost کا بھی moral اس نے دیا ہے milton wants to milton کا اب اس کا moral کیا وہ نکالتا ہے wants to justify the ways of god to men وہ جو اللہ تعالیٰ کے رستے ہیں جو اس کے قوانین ہیں ان کو justify کرتے ہیں paradise laws کے اندر he also teaches the necessity of obedience to the divine law اور وہ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ جو خدای قوانین ہیں ان کے سامنے اگر آپ disobedience کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کے جو سمرات ہیں جو consequences ہیں وہ بہت ہی خطرناک نکل سکتے ہیں لہٰذا آپ ایک religious person ہونے کے ناتے سے جو divine law ہیں جو خدای قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو آپ نے obey کرنا ہے ان کی obedience کرنی ہے تو اس کو بھی اس نے very first twenty five lines کے اندر جو ہے وہ discuss کر دیا ہے وہ lines کون سی ہیں میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں i may assert eternal providence and justify the ways of god to men یہ ہو گیا اور very first line آپ پڑھ لیں of man's first disobedience and the fruit of death forbidden trees whose mortal taste brought death into the world and all are wo یعنی آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ نے جنت کی ہر چیز کو enjoy کرنا ہے لیکن آپ نے اس apple tree کے یہ christianity کا جو concept ہے وہ بیان کر رہا ہوں آپ نے اس apple tree کے پاس نہیں جانا یہ apple نہیں کھانا لہٰذا انہوں نے شیطان کے ورگلانے پہ disobedience کر دی disobedience کر دیا اور جب انہوں نے وہ کھا چکے تو وہ جو چیزیں چھپی ہوئی تھی جو غم تھے جو negative چیزیں تھی جو death تھی وہ پھر دنیا میں introduce کروا دی گئی ورنہ اس سے پہلے ان چیزوں کا نام و نشان جو ہے وہ باقی نہیں تھا تو اس apple کا بھی ایک moral message بلکہ دو moral message ہیں کہ وہ کیا ہے جی justify the ways of god to men اور دوسرا کیا ہے the necessity of obedience to the divine law okay dear students next point point number 14 ہے an epic starts with invoking the muse the poet seeks help from the goddess of poetry for the accomplishment of his grand task milton also follows this tradition of classical epic اب جتنی بھی epic جو ہیں وہ classical آپ پڑھ لیں homer کی پڑھ لیں virgil کی پڑھ لیں آپ تو یہ ایک tradition ہوتی تھی کہ وہ جو muse ہے muse کہتے ہیں goddess of poetry تو ان کو وہ invoke کرتے تھے مطلب ان سے seek help مدد طلب کرتے تھے اپنا یہ مدد طلب کرتے تھے کہ میں یہ ارادہ کیا ہے میں نے یہ epic لکھنے کا لہٰذا میری اس میں جو goddess of poetry ہے وہ میری مدد فرمائے تو milton نے بھی اسی style کو follow کیا ہے اور اس میں بھی very 21st line جب آپ پڑھیں گے وہ میں آگے پہلے کوٹ بھی کر چکا ہوں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ جو ہے یہ جو invocation ہے muse سے وہ مل جائے گی اور milton style کو جو ہے وہ follow کرتا ہے ہمارا لاس کا جو point ہے وہ ہے جی summing up we can say that milton's pad is lost is one of the best of all classical epics اس میں تو کوئی doubt نہیں ہے کہ milton کی جو classical epic ہے pad is lost یہ homer کی جو iliad ہے اور virgil کی جو انیڈ ہے ان کو بھی supersede کر گئی ہے excel کر گئی ہے سرپاس کر گئی ہے تو یہ بہتر سب سے بہترین example ہے classical epic کی تو ending اس کے ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یہ جو pad is lost ہے یہ بہترین مثال ہے classical epic کی امید ہے dear students کے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ